ہالی ورڈ فلم کے بعد کورونا وارس کی پیش گوئی کرنے والی کتاب بھی منظریام پر آگئی امریکی رائٹر کی بارہ سال پرانی کتاب میں دوہزار بیس کے دوران نمونیا جیسی وبا کا ذکر ہے پین کے شہر وہان سے شروع ہونے والے کورونا وارس کے بعد دوہزار گیارہ کی پریلر فلم کونٹیجن کو اچانک نئی زندگی اور شہرت ملی تھی جس میں کورونا وارس جیسی ایک بیماری کا ذکر کیا گیا ہے فلم کے بعد بارہ سال قبل شائع ہونے والی کتاب بھی سامی آئی ہے جس میں حیران کن طور پر پیش گوئی کی گئی تھی کہ دوہزار بیس میں اچانک دنیا میں ایک وبا پھوٹ پڑے گی کتاب کے صفحہ نمبر تین سو بارہ پر واضح طور پر بتایا گیا تھا کہ دوہزار بیس میں نمونیا جیسی ایک وبا دنیا میں پھوٹ پڑے گی اور دھانچے کو متاثر کرے گی اور ان پر تقریبا کوئی بھی دوائی اثر نہیں کرے گی کتاب میں مزید لکھا گیا ہے کہ مذکورہ وبا اچانک آنے کے بعد اچانک دنیا سے چلی جائے گی اور ایک دہائی بات دوبارہ اسی طرح دنیا پر حملہ کرے گی جس کے بعد وہ خود سے ختم ہو جائے گی اور پھر کبھی بھی واپس نہیں آئے گی فیکٹ چک کرنے والی ویب سائیڈ این اپسز نے امریکی خاتون لکھاری سیلویا براؤنی کی کتاب میں کی جانے والی پیشگوئی کو درست قرار دیتے ہوئے بتایا ہے کہ لکھاری نے اپنی کتاب انڈ آف ڈیز میں دنیا میں دوہزار بیس میں آنے والی وبا کا ذکر کیا تھا اور یہ کتاب دنیا کے آخری ایام سے متعلق پیشگوئیوں پر مشتمل تھی موسیقی